ہیلو دوستو تو آج ہم جانیں گے انٹی فنگل میڈیسین کے بارے میں یعنی داد، دینائی، خاد، خجلی جیسی بیماریوں میں کون سا دوا دیا جاتا ہے دینائی مکھی روپ سے ورشاد کے موسم یا گرمی کے موسم میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے یا فنگس سے ہوتا ہے جو نمی والے جگہ پر کافی گروہ کرتے ہیں دینائی جیسی بیماریوں میں مکھی روپ سے تین پرکار کی دوا دیا جاتا ہے جیسے پہلا دوا ہے ایٹروکونازول دوسرا دوا ہے ترونافائن اور تیسری دوا ہے انٹی ایلرجک لیبوسیٹریزین اس کے علاوہ کٹوکونازال کا کریم یا سیمپو یا سابون کا اپیوگ کرتے ہیں اب جانتے ہیں کہ کونسا دوا کب اور کیسے دیا جاتا ہے پہلا دوا ہے آئیٹروکونازول ایٹروکونازول ایک انٹی فنگل دوا ہے جو شریر کے کسی بھی کشیتر جیسے کی پھے پھڑے، موہ، گلے، پیر کے ناکھون یا ناکھونوں میں کچھ ییسٹ اور فنگل سنکرمن کا علاج کرنے میں مدد کرتی ہے یہ دوا گولی، کیپسول اور موکھک سادھن کے روپ میں آتی ہے یہ دوا مارکٹ میں دو فارم میں اپلبد ہے پہلا سو ایم جی تتھا دوسرا دو سو ایم جی یہ دوا مکھے روپ سے ایک ٹائم دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک گولی لینا ہوتا ہے لیکن اگر سنکرمن زیادہ ہے تو اس کا ڈوز بڑھا سکتے ہیں دوسرا دوا ہے تروینافائن تروینافائن یہ دوا فنگس کے گروت کو روکنے میں مددگار ہے یہ دوا بھی مارکٹ میں دو فارم میں اپلبد ہوتا ہے پہلا دو سو پچاس ایم جی تتھا دوسرا پانچ سو ایم جی میں اپلبد ہوتا ہے یہ دوا بھی ایک ٹائم دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد لیکن سنکرمن زیادہ ہے تو ڈوز بڑھا سکتے ہیں تیسرا دوا ہے انٹی ایلرجک دوا جیسے سیٹریجین یا لیبوسیٹریجین اور کوئی بھی انٹی ایلرجک دوا دے سکتے ہیں یہ دوا مریض کو خجلی سے چھٹکارہ دلانے میں مدد کرتا ہے جس سے فنگس ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں پھینستے ہیں ان سبھی دواوں کے ساتھ ساتھ ایک اور دوا دیا جاتا ہے فلوکینازول جو ایک سپتہ میں ایک بار کھانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد اب جانتے ہیں کریم کے بارے میں جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی انٹی فنگل کریم کا اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے کٹوکونازول تروینافائن یہ دھیان دیں کہ کوئی بھی ایسٹرائیڈ کے والا کریم نہیں لگانا ہے یہ سبھی دوایاں خود سے کبھی بھی اپیوگ نہیں کریں کیوں کہ ان سبھی دواوں کا ڈوز مریض کے ستھتی اس کے عمر اور بیماری کے ہسٹری کے انسار دیا جاتا ہے جیسے کٹوکونازول